اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست ایس کیو اور امید قطعہ آپ کے حجت سے ہوں گے تو بھائی کیا حال ہیں آپ کے ٹھیک ہیں میرے خواہد اگر آپ ساؤڈ ایفرکہ کو سپورٹ کرتے ہیں تو آپ کے حال بہت برے ہوں گے بھائی نیڈلینڈ نے قسم کھا لی ہے کہ اگر ہم ورلڈ کب میں کسی ٹیم کو ہرائیں گے تو وہ ہے ساؤڈ ایفرکہ اور ادھر ساؤڈ ایفرکہ نے قسم کھا لی ہے کہ اگر ہم کسی چھوٹی ٹیم سے ہاریں گے تو وہ ہوگی نیڈلین جو ہوا تھا لازٹ ٹائم اس کا ہوا ریپیٹ کیونکہ بھائی پھر سے ہار گئے ہیں نیڈلینڈ سے اگر نیڈلینڈ کی طرف سے ہیرو کی بات کریں تو ان کا کیپٹن ہیرو رہے اور ایک کلیر ہے آپ کو یاد ہوگا ریڈولف ونڈیم مروے یہ پہلے کھیلتے تھے ساؤڈ ایفرکہ کی ٹیم سے اب وہ کھیل رہے ہیں نیڈلینڈ کی ٹیم سے تو بھائی انہوں نے کمال کر دیا نیچے سے آکے تیس رن بنا دیئے شاید دو سے تیری وٹے بھی لے گئے اور پورا میچ نیڈلینڈ کے خاتے میں ڈال دیا یا آج کے میچ کے بعد مجھے ایک سوال پھر سے آیا ہے یہ وہی سوال ہے جو میں نے آپ سے لاس ویڈیو میں پوچھا تھا کہ کیا اب ساؤڈ ایفرکن فینس اس ہار کے بعد بھاوما سے کہیں گے کہ بھائی تم کیپٹینشپ چھوڑ دو نہیں کہیں گے نا کیونکہ ایک میچ سے کچھ نہیں ہوتا تو ہمارے فینس ہماری میڈیا ہمارے ایکس پلیس کیوں پیچھے پڑے ہیں بابر آزم کے کہ تم کیپٹینشپ سے ہٹ جاؤ اچھا مجھے یہ پوچھنا ہے کہ یا اگر کوئی آپ کے پر ایسی کوئی میوز ہے تو ضرور مجھے بتائیے گا کہ کیا شویب نام کے بندوں کا پروبلم ہے بابر آزم سے شویب ملک کہتے ہیں کہ بھائی بابر آزم کو آؤٹ آف باکس تنکنگ کنی چاہیے شویب بھائی یہ بتا دے جب آپ کیپٹن تھے آپ کے ورلڈ کپ میں آپ نے انڈیا کے گینز کھیلا تھا تو آپ نے کتنی آؤٹ آف باکس تنکنگ کی تھی کیا آپ نے میں جتایا تھا نہیں جتایا تھا نا اتنے پلیئرز میڈیا پر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں وہ سب انڈیا کو نہیں ہراؤ پائے اپنے ٹائم پر دوسرے شویب ہے شویب جھٹ ساپ میں جھڈن کو کہہ رہا ہوں اس لیے باتیں جھٹو والی ہی ہیں جس طرح یہ بابو کرٹیسائز کرتے ہیں بلا وجہ مزہ نہیں آتا مطلب میرا نکھیات یہ کسی بھی سپورٹس جنرلیس کو ایسی باتیں کرنی چاہیے ریڈارڈلیس کہ وہ کتنا اچھا ہے پرفارم کرتا آ رہا ہے کر رہا ہے وہ بابر کے پیچھے ہاتھ دو مو دھو کے پیچھے پڑے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ بابر آتن ایٹی فائی میٹر کا چھکا بھی مارے نا اس نے بھی شویب جھٹ بولے گا کہ نہیں یار مزا نہیں آیا نائیٹی فائی میٹر کا چھکا ہونا چاہیے تھا کہ رہسے لوگوں کو میرا نکھیات کہ میں دیکھنا بھی چاہیے میڈیا نے کیوں بٹھا ہے میرے خان میں ویوز اچھے آ جاتے ہیں ٹی آر پی کے چکر ہے اس لیے میڈیا نے ان کو ان رکھا ہوا ہے ان لوگوں کی باتوں پر فوکس نہیں کرنا چاہیے پاکستان کی کیم سے ایک بیڈ نیوز ہے بیڈ نیوز یہ ہے کہ سننے میں یہ آیا ہے کہ پاکستانی پیئرز کو شاید پانچ پیئرز کو وائل ہو گیا ہے اور وہ انفیٹ ہو گئے ہیں اب وہ نہیں پتا کہ پانچ پیئرز کون ہیں اگر آپ کے پاس ایسی کو انفرمیشن ہے تو پلیز مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں وانا امید ہے کل تک کچھ انفرمیشن مزید آ جائے گی اور ہم جبھی دعا ہی کر سکتے ہیں کہ جو پانچ پیئرز ہیں وہ جل سے دل سے ریاب ہو جائیں کیونکہ اب اگلا میچ پاکستان کہا ہے آسٹریلیا سے فرائیڈے کو جو کہ بہت امپورٹن میچ ہے اور یہ ہمیں جیتنا ہے کسی بھی حال میں بھائی ہم بات کرتے ہیں کل کے میچ کی کل میچ ہے نیڈلینڈ ورسز افغانستان کا اور افغانستان جس فارم میں ہے نا بھائی کوئی بائید نہیں ہے بھائی دوسرا افسیٹ بھی کر سکتے ہیں یہ لوگ جس فارم میں افغانستان ہے اور اگر کنڈیشن ان کو ہو جائیں گے کیونکہ میرے خیال میں اس سے اچھا سپن اٹیک کسی بھی ٹیم کے پاس نہیں ہے اس ورلڈ کپ میں اور دوسری بات ایک اور ریزن یہ بھی ہے کہ میں چاہتا ہوں افسیٹ ہو جائے تاکہ افغانستان کی جو بھوک ہے نا وہ منڈے سے پہلے پہلے ہی ختم ہو جائے پاکستان کے میچ سے پہلے جتنا انہوں نے افسیٹ افسیٹ کرنا ہے نا وہ ہو جائے ایسا نہ ہو کہ ہم منڈے کو بھوکے پیاسے آ رہے ہوں پاکستان کو مار کے چلے جائیں اور پھر ہم روتے رہ جائیں یہ پاکستان اگینس ویسے ہی کوئی اور ٹیم ہوتی ہے اگر اتنے فارم میں آکے کھیلے گی تو پاکستان بچارے کیا کرے گی ہم تو ادھر ہی بھکڑ جائیں گے تو بھائی تم لوگ سے گزارش ہے کہ جتنا افسیٹ کرنا ہے نا منڈے سے پہلے پہلے کر لو اور ہمائی جان بکش ہو بھائی ہمیں منڈے کو ڈسٹرپ نہیں کرنا بھائی پاکستان میں ایک گوڈ نیوز اور ہے گوڈ نیوز یہ ہے کہ پاکستان نے ایشیا کولنفائنگ راؤنڈ ون فیفا کا ہرا دیا ہے کمبوڈیا کو اور اب وہ چلا گیا ہے راؤنڈ ٹو میں جہاں وہ کھیلے گا ان ٹیموں کے اگینسٹ تو امید کرتے ہیں پاکستان ٹرکٹ کے ساتھ سر فوٹبال میں بھی آگے سر پروفارم کرے گا اور ایک دن آئے گا جب پاکستان فیفا بھی کھیلے گا انشاءاللہ آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ آپ کیوں میری ملاقات throughout the world تب ہوتی رہے تو بھائی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں